فاطمہ تاہر وہ نام ہے جو آج کل کی یوت میں کافی فیمس ہے جن لوگ کو پہلے فاطمہ تاہر کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا یقیناً اب وہ بھی اس کو جان گئے ہوں گے آج ہم بات کریں گے فاطمہ تاہر کے بارے میں جو کہ اس وقت ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہیں اور ان کے ٹرینڈ کرنے کی وجہ جناہ ہاؤس کینٹ لاہور میں ان کا وزٹ کرنا ہے ہماری طرح کی لوگوں نہیں آکے یہاں پہ جو بھی تباہی میں چاہیے فاطمہ تاہر لاہور کی سوپیریئر یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس کی سٹوڈنٹ ہیں فاطمہ تاہر ایک سیلف پروکلیمڈ سوشل میڈیا سلیبرٹی ہیں جو کہ اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے یوت میں مقبول ہیں فاطمہ تاہر مختلف سوشل میڈیا سائٹس جیسے کہ انسٹرگرام اور سنیپ چیٹ پہ اپنی انتہائی بولڈ اور قابل اعتراض تصویریں ڈالتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ مقبول بھی ہیں فاطمہ تاہر دو ہزار ایک میں لاہور میں پیدا ہوئی وہ بائیس سال کی ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک آرمی بریٹ ہے یعنی کہ ان کے والد آرمی آفیسر ہیں اور وہ لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں فاطمہ تاہر اپنے فالورز کو سنیپ چیٹ کے ذریعے اپنی روز مرہ زندگی سے آگاہ کرتی ہیں فاطمہ ہمیشہ ہی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہیں اپنی ڈریسنگ اور بول سٹائل کی وجہ سے وہ کڑی تنقید کی عزت میں آتی ہیں لیکن اس وقت وہ ٹویٹر پر اپنے جناہ ہاؤس کینٹ میں وزٹ کی وجہ سے ٹرینڈ کر رہی ہیں ہوا کچھ یوں کہ نو مائی کو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران حان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ارسٹ کیا گیا تھا جس کے خلاف عوام نے بہت احتجاج کیا نو مائی کو سارا پاکستان سڑکوں پر نکل آیا تھا اور پبلک پراپرٹی اور قومی بلڈنگز کو کافی نقصان پہنچایا تھا اس کے علاوہ عوام نے ملیٹری فورسز پر بھی بہت وائلنس کیا اور کورپس کمانڈر لاہور کو بھی جلال ڈالا تھا عوام اپنے فورسز کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اس واقعے کے تقریباً ایک مہینے کے بعد سپیریر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے اس واقعے کے خلاف مضمت کی اور جناہ ہاؤس کینٹ میں سٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں فاطمہ تاہر بھی شامل تھی اس سٹوڈنٹ ڈیلیگیشن کا مقصد کرنٹ پولیٹکس پہ یوتھ کے سٹانس کو بتانا تھا لیکن یہ کہیں سے بھی ایک میسیج نہیں لگ رہا تھا بلکہ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک مشہور سوشل میڈیا سٹار کو ینگ جینریشن کا سپوکس پرسن بنا دیا گیا ہو جو کہ انتہائی غلط تھا فاطمہ تاہر بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھی اور اس کا اس بارے میں لوکل میڈیا کو کہنا تھا کہ ہماری عوام اور آرمی یونائٹڈ ہیں ہماری آرمی اندرونی اور بیرونی ترٹس کے خلاف ایک مضبوط دیوار کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے پیارے ملک کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں بے شک فاطمہ کا میسیج کچھ اور نہیں بس آرمی سے سپورٹ تھا لیکن ان کے امیج اور بول سٹائل کی وجہ سے اس کو بہت اچھا لگیا اور ٹوٹر پر ٹرینڈ کے وجہ بنا لوگوں نے اس چیز کو بہت کریٹسائز کیا اور کہا کیا بیسے لوگ پاکستان کو پریزنٹ کریں گے جن کے پاس کوئی مورل ویلیوز ہی نہیں